مہنگائی کی ستائی عوام خبرا گئی عمران خان کو بڑا چھٹکا بھارت افغانستان کو لے کر کیا کشمیر کے ایشو پر بھی پاکستان ایسی کوئی چیز پلان کر رہا ہے جو پاکستان کی سرزمین پر ہو اور اسی طرح پاکستان ہوسٹ کرے کہ جہاں تک کشمیر کا معاملہ ہے بدقسمتی کے ساتھ مجھے کہتے ہو اچھا تو نہیں لگتا لیکن ہماری کشمیر ڈپٹوملسی اس طرح افیکٹیو نہیں رہی پانچ اور دس دو ہزار دو ہزار انیس کے بعد جس طرح ہونی چاہیی تھی جس قسم کا چلنگ آمیں ہمیں اس پر نہیں ہو سکے اچھا لیکن عمران خان صاحب کی میں بات کرنا چاہوں گی خاصتوں پر جب سے پی ٹی آگی گورنمنٹ آئی ہے خان صاحب وزیراعظم بنے تو انہوں نے کھل کر بات کی ہے اس سے پہلے جو وزراء آزم تھے میں کسی کا لقصہ نام نہیں لینا چاہوں گی لیکن آپ بھی اگر کمپاریزن کریں آپ بڑے سینئر ہیں آپ سفیر بھی رہ چکے ہیں آپ ساری چیزوں کو جانتے ہیں گراؤنڈ ریالیٹیز کو جانتے ہیں تو پہلے جو وزراء آزم تھے انہوں نے کھل کر اس طرح کشمیر کے بارے میں کبھی بات کی ہی نہیں تھی اس طرح عمران خان صاحب نے کشمیر کے حوالے سے بات کی انٹرنیشنل فورنس پر جا کے بات کی تو اٹلیسٹ بات تو کی جاری ہے آواز اٹھائی جاری ہے میں آپ کی بات سگری کرتی ہوں کہ اس سے بہتر کچھ کرنے کی ضرورت ہے سب نوائندے والی آپشن کی بات کی یہ ہونا چاہیے اس کے علاوہ کیا کیا کچھ ہونا چاہیے آپ کے مطابق کہاں سے ہم مار کھا رہے ہمارے فلاؤز کیا ہیں کہ پاکستان کا مزید کیا کردار ہونا چاہیے کشمیر کے حوالے سے دیکھیں کشمیر پہ پہلے تو ایک میں سمجھتا ہوں کہ مربوط جامع حکمت عملی ہونی چاہیے کیونکہ ملٹی ڈانیشنل چیز ہے اس کے ایک کوئی انٹرنل جو بغوزہ جمعور کشمیر کی اندر حالات ہیں اس کے بارے میں ایک ہمارے سٹیٹیجی ہونی چاہیے پھر انٹرنیشنل ہی دیکھیں میں آپ کو بتاؤں ملٹی ڈیٹرل جو پیسلے ہوتے نا وہ یو اے میں میں نہیں ہوتے یا وہ آئی سی میں نہیں ہوتے یہ ہوتے ہیں ریاض میں ہوگا واشنٹن ڈی سی میں ہوں گے برلین میں ہوں گے پیریس میں ڈیسیشنز ہوتے ہیں ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سارا فوکس جو ہے ملٹی ڈیٹرل فورنس میں کر لیتے ہیں وہاں پہ میں کوئی پوزیٹیو ریسپانس نہیں ملتا ہماری کوشش ہوتی چاہیے کہ بائیلینٹرل ہم ممالک کو اپروش کریں وہاں پہ جو سیول سوسائیٹیز ہیں ان کو اپروش کریں ایک مومنٹم کریٹ کریں وہ مومنٹم جب جنریٹ ہو جائے گا پھر اس کو سسٹین کریں میں مطلب میں نا امید نہیں ہوں ابھی بھی وقت ہے اگر ہم تھوڑا سکت مربوط طریقے سے جامع طریقے سے کام کریں تو کوئی بجے نہیں ہے کہ ہم بھارت میں کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ پیشل ڈال سکیں کوئی کہ بہت ملکل ہو گیا ہے لیکن بہت کشمیری لوگ تو ڈٹھے ہوئے ہیں وہ تو آج بھی قربانیاں دے رہے ہیں ایک روز اکمیاں نے پرسکون محول میں اپنی بیگم سے کہا کہ بہت دن گزر گئے ہیں میں نے اپنے گھر والوں اپنے بہن بھائیوں ان کے بچوں سے ملاقات نہیں کیے میں ان سب کو گھر پر جمع ہونے کی دعوت دے رہا ہوں اس لئے برائی مہربانی تم کل دوپہر اچھا سا کھانا تیار کر لینا جس پہ بیگم نے گول مول انداز سے کہا کہ انشاءاللہ خیر کا معاملہ ہوگا اچھا میاں یہ سن کر بولا تو پھر میں اپنے گھر والوں کو دعوت دے دوں گا اور اگلی صوب میاں اپنے کام پر چلا گیا دوپہر ایک بچے گھر پر واپس آیا اور اس نے بیگم سے پوچھا کہ کیا تم نے کھانا تیار کر لیا ہے کیونکہ میرے گھر والے ایک گھنٹے بعد آ جائیں گے اچھ اس پہ بیگم نے کہا کہ نہیں میں نے ابھی نہیں پکایا کیونکہ تمہارے گھر والے کوئی انجان لوگ تو نہیں ہیں اس لئے جو کچھ گھر میں موجود ہے یہ لوگ وہ ہی کھا لیں گے اچھا میاں بیگم کی بات سن کر بہت زیادہ افسوس کرنے لگا اور کہنے لگا کہ اللہ تم کو ہدایت دے تم نے مجھے کل ہی کیوں نہیں بتایا کہ تم کھانا تیار نہیں کرو گی اب وہ لوگ ایک گھنٹے بعد پہنچ جائیں گے دن میں کیا کروں گا اچھا بیگم نے کہا کہ ان کو فون کر کے معذرت کر لو میں اس میں کوئی بڑی بات تو نہیں ہے گھر کے لوگ ہیں وہ بات کو سمجھ جائیں گے اور اس میں ایسی کیا بات ہے وہ لوگ کوئی غیر نہیں ہیں آخر تمہارے گھر والے تو ہیں اگر گھر والے تو تمہارے معاملے کو سمجھیں گے اچھا یہ بات سن کر میاں خاموش ہو گیا لیکن دلی دل میں غصہ کرنے لگا نراز ہونے لگا گھر سے نکل گیا کچھ در بار دروازے پر دستک ہوتی ہے بیگم نے دروازہ کھولا تو دیکھا اور حیران ہو کر دیکھا کہ اس کے اپنے گھر والے اس کے اپنے بہن بھائی ان کے بچے گھر میں داکل ہو رہے ہیں خاتون کے باپ نے پوچھا کہ تمہارا شوہر کہاں پر ہے وہ بولی کہ کچھ دیر پہلے باہر نکلے تھے باپ نے بیٹی سے کہا کہ تمہارے میاں نے ہمیں گزشتہ روز فون پر آج دوپہر کھانے کی دعوت دی تھی یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ دعوت دے کر وہ خود ہی گھر سے باہر چلا گیا اب یہ بات سن کر بیگم پر تو جیسے بجلی گر گئی اس نے پریشانی کے عالم نے ہاتھ ملنے شروع کر دیئے کیونکہ گھر میں جو موجود کھانا اس کو اپنے گھر والوں کے قابل نہیں لگتا تھا لیکن اپنے شوہر کے گھر والوں کے قابل لگتا تھا اور اس کو لگتا تھا کہ یہ کھانا وہ اپنے شوہر کے گھر والوں کو دے سکتی تھی اپنے گھر والوں کو پیش نہیں کر سکتی تھی اب اس نے اپنے میاں کو فون کیا اور پوچھا کہ تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں کہ دوپہر کے کھانے پر تم نے میرے گھر والوں کو دعوت دی ہے میاں بولا کہ میرے گھر والے ہوئے ہیں تمہارے گھر والے فرق کیا پڑتا ہے بیگم نے کہا کہ میں منت کرتی ہوں کہ باہر سے کھانے کے لئے کوئی چیز لے آئیں تیار ہوئی کوئی چیز لے آئیں میاں بولا کہ میں اس پر گھر سے بہت دور ہوں اور ویسے بھی تمہارے گھر والے ہیں تمہارے گھر والے ہیں نا تمہیں سمجھیں گے انجان تو نہیں ہے اور اگر تم سے پیار کرتے ہیں تو تمہیں سمجھیں گے تمہارے معاملے کو سمجھیں گے تمہارے گھر میں جو موجود تھا تم نے وہی کھانا ان کے سامنے رکھ دی ہے کونسا انجان لوگ ہیں اپنے ہیں اور جیسا تم میرے گھر والوں کو کھلانا چاہتی تھی ویسے اب ان کو کھلا دو تاکہ یہ تمہارے لئے ایک سبق بھی بن جائے جس کے ذریعے تم میرے گھر والوں کا احترام کرنا سیکھ لو اب اس کہانی کا نچوڑ صرف سمپل سا اتنا سا سادہ سا کہ لوگوں کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کرو جیسا تم خود ان کی طرف سے اپنے ساتھ معاملہ پسند کرتے ہو یعنی جیسا ہم چاہتے ہیں کہ اگلا ہمیں عزت سے دیکھے عزت سے بلائے اور عزت سے بات کرے ویسے ہی دوسرے بھی یہی امید کرتے ہیں کہ آپ ان کے ساتھ ایسا ہی سلوک کریں جیسا آپ اپنے لئے چاہتے ہیں پاکستان کو ایک خصوصی نماندہ اپنے طور پر جمہور کشمیر پر واہن کرنا چاہیے جب آپ خود ریمپ اپ نہیں کریں گی اپنی ڈیپلومسی کشمیر ڈیپلومسی میں زیادہ جان نہیں ڈالیں گی تو دنیا بھی آپ کی بات نہیں سنے گی ہمیں ٹھیک ہے گارمنٹ کی طرح سے ریسپانس نہیں ملا اچھا لیکن ہمیں کون وقتہ ہے کہ ہم سیول سوسائیٹی کے اپروش کریں دنیا کے میڈیا ہاؤزز کو اپروش کریں اپنے سفاتی ذرائع کے ذریعے ٹھنگ ٹینس کے بعد جائیں یونیورسٹیز میں جائیں ایک سیول سوسائیٹی جو ایڈوکیسی گروپ سے ان کو فعال کریں تاکہ وہ اپنی اپنی گارمنٹ سے پریشر ڈالیں آپ کی نظر میں پاکستان میں آئی سی کا جو اجلاس ہوا یہ کتنی بڑی سفارتی کامیابی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ مجھے اپنے شو میں لینے کا یقیناً ایک بڑی کامیابی تو ہے پاکستان کی کیونکہ بہت کم وقت میں اتنا بڑا اجلاس کروانا آسان نہیں ہوتا اور آئی سی آپ جانتی ہیں کہ خواہ متحدد کے بعد سب سے بڑی ملٹی لیٹرل آرگنائزیشن ہے بلکل اور یہ بھی بہت خوش آئین بات ہے کہ بہت سے تقریباً باعث وزرائے خارجہ خود آئے جس میں بڑے بڑے ممالک ایران چرکی سعودی ایرابیہ یہ بھی ممالک شامل تھے اپنے اس کے علاوہ وزرائے مملکت بھی بہت تیٹہ 11 کے قریب تو پارٹسپیشن کے حوالے سے میں سمجھتا ہوں اور انتظامی نقطہ نظر سے ایک بہت بڑی کامیابی ایک اچھا اقدام جو کہ بہت ضروری تھا کیونکہ اربانستان آپ نے بھی کہا ایک پاکستان کے ساتھ جو اربانستان کے حالات میں بلا حالات ان کا اثر پاکستان پر پڑتا ہے تو ہم اس سے لا تعلق نہیں رہ سکتے تو ہمارے لئے تو بہت بھی اہم تھا کہ اس قسم کا جلاس اور جو انسانی بہران جو ایک بڑا ہے اس کو کسی طریقے سے اس سے دکتا جائے اچھا عبدالباس صاحب امریکی نمائندہ خصوص براہ افغانستان نے اسلامی تعاون تنظیم کے اس غیر معمولی اجلاس پر امریکہ اور وائس ایکی قدار پر افغانستان کے لئے جو ٹرسٹ قائم کرنے کا خیر مقدم کیا ہے اب دوسری طرف اگر دیکھا جو امریکی صدر کے مشیر براہ قومی سلامتی وہ یہ کہتے ہیں کہ براہ راست امداد کے لئے طالبان کو اپنے وعدے پورے کرنے پڑیں گے تو یہ اگر میں کہوں کہ امریکہ کا دوہرہ میار ہے تو آپ اگری کریں گے اور اس دوہرہ میار پر آپ کی کیا رائے ہے امریکہ کا تو دیکھئے بہت عرصے سے دوہرہ میار ہے یہ بھی دیکھئے طرفہ تماشا ہے کہ 29 فروری 2020 کو امریکہ طالبان کے ساتھ براہ راست مہاردہ بھی کرتے ہیں اور جب طالبان بغیر کسی خون خرابے کے وہ اپنی حکومت بنا لیتے ہیں تو ان کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور پھر ان کے جو ایسٹس ہیں تقریباً دس بلینڈ یا قریب اب تو ہو گئے ہیں وہ بھی فریز کر لیتے ہیں تو امریکہ کی جو ہے پالیسی جہاں پہ اگرانستان کا تعلق ہے دیکھئے یہ سارے جو معاملات ہیں صرف اگرانستان کو آپ آئیسولیشن میں نہیں دیکھ سکتے کیونکہ جو علاقائی پولٹکس ہیں پھر چائنہ رشیا اور امریکہ کے درمیان جو ایک رائیلیٹری ہے اور اس کی وجہ سے معاملات زیادہ گھنبیر ہو گئے ہیں جو آپ نے پہلا سوال کیا تھا OIC کے سیکری جنرل کا بڑے اچھے اقدامات ہوئے ٹرس فانڈ بھی بن گیا اسپیشل انوائی بھی للا دیا گیا امریکہ کے لیے لیکن اب معاملہ ایمپلیمنٹیشن کا ہے سعودی عرب نے بھی ایک اربیال دے دیا لیکن اب معاملات کس طرف کس نہ جاتے ہیں وہ دیکھنے بڑی بات ہے کیونکہ OIC کا معاملات اگر آپ دیکھئے تو جو ایمپلیمنٹیشن کے معاملات ہیں اس پر کچھ زیادہ ایفیکٹیو میں سمیں نظر نہیں آتی بس قسمتی کے ساتھ پاکستان جو کا کام کرنا تھا وہ کر لیا اگر آپ قراردات دیکھئے اربانستان پر تو اس میں صرف ہمینیٹیرین ایسٹیک نہیں ہیں بلکہ اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں مثال کے اور پر میں آپ کو بتاؤں کہ اربانستان اگر آپ قراردات دیکھیں تو پاکستان کیونکہ دکھتا یہ ہے کہ OIC کے اندر بھی ابھی اختلافات باقی ہیں جو ممالک ہیں مثال کے طور پر تاجکستان ان کے ستائیس فیصد تغوانستان کی عبادی تاجکس پر مجتمع ہے تو ان کے خاص طور پر آپ قراردات دیکھیں چکستان آپ قراردات دیکھیں آپ قراردات دیکھیں آپ کنید میرد آپ